سامین ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی نے چالیس ہزار مخلوقات بنائیں پھر ان میں سے تین مخلوقات کو اکل سلیم عطا کر کے اشرف المخلوقات بنا دیا اور یہ تین مخلوقات فرشتے جنات اور انسان ہیں پھر ان تین مخلوقات میں سے آدم کو اس درتی پر اپنا نائب بنا کر اس درتی کا زمام کار اس کو سونپا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے اپنی پہچان کی خاطر آدم کو تخلیق کیا سو آدم علیہ السلام سے لے کر تائیدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کا درس خدا شناسی عبادت الہی و ذکر الہی ہی رہا سامین اللہ تعالی کا ذکر کہاں کہاں اور کیسے کیسے بلند ہوتا ہے اس کی ایک عجیب و غریب داستان ہم آپ کو سناتے ہیں لیکن پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں سامین جس کا ذکر کبھی آسمان کے کناروں میں ہوتا ہے تو کبھی مسجد کے مناروں میں کبھی صبح کی پرکیف بہاروں میں ہوتا ہے تو کبھی شام کے پرسوز نظاروں میں کبھی معزن کی ازانوں میں ہوتا ہے تو کبھی کوئل کے وجد آفرین ترانوں میں اگرچہ کائنات کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ذکر الہی کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کو بھی ہماری طرح اپنے کانوں پہ یقین نہیں آئے گا سامین ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی مشہور ریاست بہار کے ایک زلہ نالنگا کے مضافات میں ایک مشہور گاؤں جس کا نام مانڈی ہے آباد ہے اس گاؤں میں بسنے والے تمام افراد ہندو مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں ایک مسلمان بھی موجود نہیں ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک بہت قدیمی مسجد موجود ہے جس میں پچھلے دو سو سال سے روزانہ بلا ناغا پانچ مرتبہ سپیکر میں ازان دی جاتی ہے اور روزانہ مسجد کی صفائی بھی کی جاتی ہے لیکن یہ سب کچھ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ سارے مقامی ہندو ہیں مقامی پندت روزانہ مسجد کے سپیکر میں پانچ ازانیں دیا کرتا تھا اور اب سائنس کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز کے اوقات میں میمری کارٹ کے ذریعے سپیکر میں ازان کو پلے کر دیا جاتا ہے مزے کی بات کہ مقامی تمام لوگ اس بات پر خوش و خرم بھی ہیں سامین جب مقامی لوگوں سے پوچھا گیا کہ ہندو ہونے کے باوجود وہ یہ عمل کیوں کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ عبادت گاہیں تو ساری بگوان کی ہوتی ہیں ہمارے باپ دادا پچھلے دو سو سال سے یہاں آباد تھے اس سے پہلے یہاں مسلمان رہا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اباؤ ایداد نے اور ہم نے اس مسجد کو آباد رکھا ہوا ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے اور پچھلے دو سو سال سے ہم لوگ یہاں بلا ناغہ نمازوں کے اوقات پر ازان دیتے ہیں ہمارے باپ دادا کا اور ہمارا یہ پکا گمان ہے کہ ایسا کرنے سے بگوان ہم سے زیادہ خوش ہے اور ہم پر ہر طرح کی کرپا کرتا ہے اور جب تک یہ عمل ہم کرتے رہیں گے بگوان یعنی اللہ تعالی ہمیں ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے بچاتا رہے گا سامین دعا کریں کہ اللہ پاک اس بستی کے مکینوں کو کلمہ طیبہ کی دولت بھی نصیب فرما دے آمین یا رب العالمین سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام ہندووں کی مسجد جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان